مہمان پھر اس میں ایک بڑا چمچ دو شامل کر دیں اور اچھی طرح سے بیٹ کریں اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد 1.5 ٹی سپون چلی فلیکس اس میں شامل کریں 1.4 ٹی سپون کالی میٹس کا پاورڈر 1.4 ٹی سپون نمک 2 سبز میٹسیں باری کٹنگ میں چھوٹی پیاز کے 3 حصے بھی باری کٹنگ میں جیسے آملیٹ بنانے کے لئے پیاز استعمال کرتے ہیں سبز ہنیہ باری کٹا ہوا 2 ٹی سپون وہ اس میں شامل کر دیا اب اس میں شامل کیا ہے ہمینے ٹوماتر کے بیٹ نکال کر اس کی آملیٹ جیسی کٹیں گے اور وہ بھی شامل کر دیا 2 ٹی سپون پھر سے اچھی طرح سے مکس کریں آخر میں ایک چھٹکی اوریگانو شامل کر کے پھر سے مکس کریں پین کو سٹوف کے اوپر رکھا اور 1 ٹی سپون اس طرح سے ڈروپ گراتے ہوئے پورا اس پہ پھلا دینا ہے میں نے اور فلیم نیچے لو ٹو میڈیم ہے بریڈ کا پیس اس آملیٹ کے بیٹر میں پہلے ایک سائی ڈپ کریں پھر دوسری اور پین میں رکھیں اب ایک سرونگ سپون میں آملیٹ والا بیٹر مزید اوپر ڈال دیں انڈے کے بیٹر میں پہلے دونوں سائیڈز کو ڈپ کرنے سے ذائقے کے علاوہ ٹوسٹ اندر تک سافٹ ہو جاتا ہے اور یہی اس ٹوسٹ کی خاصیت ہے اور کلر فل تو آپ دیکھی رہی ہیں جتنی دیر میں پہلا ٹوسٹ تیار ہوتا ہے یعنی پکتا ہے اتنی دیر میں دوسرا ٹوسٹ بھی انڈے والے بیٹر کے اندر پہلے اس کی بھی ایک سائی ڈپ کی پھر دوسری سائی ڈپ کر کے اس کو بھی پین میں رکھ دیا اور اس کے اوپر بھی انڈے والا بیٹر ڈال دیا جب ٹوسٹ تیار ہو جائیں تو سرب کرتے ہوئے اگر ان کی درمیان سے کٹنگ کر کے ایک خوبصورت طریق سے سیٹ کریں تو کمال ہو جائے اس طرح کی اور کمال ریسپی اس لیے پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ